بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی گرمی کی چھوٹیاں ہیں بچوں کو لیکن ٹویشن جو ہے وہ جاری اور ساری ہے تو ہمارا کاکا بھی ٹویشن پڑھنے جا رہا ہے کیسے ہیں؟ میں لکھتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں جی شاباش بلال لکھتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے اللہ حکم اور کوئی سامان ہے اس گھر کا وہ بھی پہنچانا ہے یہ والا یہ ہے کیوں؟ کیوں یہ بڑے بابا کا سامان ہے نا ابھی میں کھیتوں میں جانے لگا ہوں کھیتوں میں کام ہے جو کھیت ہیں ان کا بارڈر ہوتا ہے ان کو ہم بننے بولتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ آنے والے دنوں میں دھان کی فصل جو ہے وہ کاشت کی جائے اس کے لیے قد قدو بولتے ہیں قد بھی بولتے ہیں وہ کرنا ہے پانی کھڑا کرنا ہوتا ہے کھیت میں اس کے کنارے جو ہیں ان کا مضبوط ہونا بہت ضرور ابو جان نے کل پوچھا تھا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں صبح صبح میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں کرتا ان نے کہا پھر کھیتوں میں جانا ہے اور ان کے کنارے جو ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے ابھی تایا جان کھیت میں پہنچ چکی ہیں اور ابو جان بھی کھیت میں پہنچ چکی ہیں اور تایا جان کی جو بطخے ہیں وہ بھی کھیت میں پہنچ چکی ہیں جا کے دکھاتا ہوں اور ما شا اللہ پانیری بہت ہی زبردست ہوئی ہے اسلام علیکم اچھا اچھا آپ نے کھانیا بھی آنے کچھ کھان ہوں ہوں بڑا کھانا ہے اچھا بڑا کھانا ہے یہ تایا جان کو ہی فولو کرتے ہیں ایسال میں آنے والے دنوں میں بھارشیں بھی ہوں گی بھارشوں میں بند جو ہیں ان کو باندھنا ہوں تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس لیے کچھ کرتے ہیں آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں جب جب ٹائم ملتا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ والا بننا ہے جو ابو جان نے کہا ہے کہ اس کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی اور یہ کنارہ ہیں یہ سیم سیم ایک ہی لیول کے ہیں تو جب پورے کھیت میں پانی شامل کیا جائے گا تو زیادہ بوجھ ہوگا نیچے والے کناروں پہ اور یہ جو سائیڈ والے کنارے ہیں ان پہ مٹی ڈالتے جانا ہے ان کو بھاری کرنا اوچھا کرنا تاکہ اس میں پانی جو ہے وہ ٹھہر سکے اور انشاءاللہ اللہ کرے آنے والے دنوں میں بارشیں بھی زیادہ ہوں اور جب بارشیں زیادہ ہوں گی تو کھیتوں میں پانی زیادہ کھڑا ہوگا اور جب زیادہ کھڑا ہوگا تو ہماری بجلی بچے گی ہمارا ڈیزل بچے گا ہمارا پانی بچے گا انشاءاللہ تو ابھی کام سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پانیorian موسیقی موسیقی الہمدللہ ایک اکڑکی ایک سائٹ جو ہے نا یہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے ہاں جی ابو جی اکڑکی ہو گیا ہاں بنا اکڑکی ہو گیا زندہ باد زندہ باد پسینے سے حالت بڑی مزے کی ہو گئی ہے یہ چپل جو ہے نا یہ اس کی ودر یہ بھی نکل گئی ہے زمین کے قریب اگر بیٹھتے ہیں نا تو زمین سے بھی ہیٹ نکل رہی ہے اور اوپر سے بھی ہیٹ نکل رہی ہے تو گرمی بہت زیادہ حبس ہو گئی ہے ہوا بلکل نہیں چل رہی ہے تو ابھی بس کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ میرے جو ہے ان پر کافی چھالے جو ہیں وہ بن گئے ہیں پھر یہ چھالے بیٹھ جائیں گے تو صبح انشاءاللہ دوبارہ سے باقی کام جائے ہو گیا جائے گا انشاءاللہ اور ابھی ہاتھ آپ کو دکھاؤں یہ چھالا بنا ہوئے ہیں یہ چھالا بنا ہوئے ہیں یہ دکھ رہے ہیں آپ کو یہ 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 یہاں پہ چھالا بنا ہوئے ہیں یہ یہاں پہ چھالا بنا ہوئے ہیں اور انگوٹھا یہاں پہ میں بھی چھالا بن جاتا تو یہ تک یہ اُلٹا ہاتھ ہے اور سیدھے ہاتھ پہ یہ چھالا بن کے ختم ہو گیا بھٹ گیا بس یہ ہی ہے یہ نیچے پھول گرے پڑے ہیں یہ پتہ نہیں دن کا راجہ رات کی رانی ہے ماشاءاللہ پاہ سے گزرا ہونا تو بڑی زبردہ سی خشبو آئی ہے طبیعت فریش ہو گئی ہے سات بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں اور سورج سر پہ آگئے اور دھوپ ویسے نکلی رہی ہے گھر دوپر چھائی ہوئی ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بارشیں ہوں گی ہلکی پھلکی اور موسم تھنڈا رہے گا لیکن کل ریکارڈ کی گرمی تھی اور آج بھی لگتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوگی ابھی سورج جواں پہ گروب ہونے والے ہیں اثر کا ٹائم ہے نماز اثر کا ٹائم ہے ہوا ابھی چلنا شروع ہوئی ہے ہلکی ہلکی ابھی ٹائم ہے نماز اثر کا جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے آپ کے ہاں کیا ٹائم ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ابھی لائٹ جو ہے ایک سو چونتی ساری ہے اور میرے خیال سے جو انوائٹر چیزیں ہوتی ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لائٹ میں بھی کام کرتی ہیں لیکن میرے علم کے مطابق وہ ریٹ سو والٹیج تک وہ کام کرتی ہیں کم از کم دو سو بیس سے لیکن اگر والٹیج ایک سو چونتی سے ایک سو تینتی ساتے ہوں وہ بھی ایسے سے کام نہیں کرتی ایرر دینا شروع کر دیتی ہیں چیزیں ادھر دیکھیں بابا جی وہ جو توتے والی ہے وہ بھی کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے توتے والی بھی کرنی ہے جس میں کلرز بھرتے ہیں ایسی شاید ڈرل یہ وہ کلی ہے جو پرانے گھر لگانی ہے اس کے یہ جو بارہ ہیں بارہ 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 اس سے کم والی بھی تھی یہ میں نے بائی کی تھی آن لائن اگر آپ کو چاہیے تو لنک دیسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ اس کے پرانے گھر لگانی ہے اور ماشاءاللہ موسم اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں بڑا زبردست اور ٹھنڈا ہو گئے اور ہوا بڑی مزے کی چل رہی ہے ماشاءاللہ موسم بھی اچھا ہو گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری یہ جو ڈرل ہے میں نے آن لائن خریدی تھی اس کا ایک چابی ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ ورمے کو چینج کر سکتے ہیں تو وہ چابی گم ہو گئی ہے تو یہ ورمہ بہت پرانا ہے تو یہ کام اچھے سے نہیں کرتا لیکن اس سے پہلے گھر کا جو ہے وہ گیس ختم ہوا ہوئے تو سیلنڈر کو چینج کروا کے لانا ہے ساتھ والے گاؤں سے تو وہ چینج کروا لیں گے الحمدللہ سیلنڈر سے یہ رسی کام آگئی ہے اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھئے بسم اللہ ماشاءاللہ موسم بہت ہی زبردست ہو گیا اور ادھر کشمیر سائٹ پہ بادل گرجنے کی بھی آواز آ رہی ہے اگر وہاں پہ یا ہمارے اردگرد کہیں پہ بھی بارش ہوتی ہے تو ہوا ٹھنڈی چلے گی اور رات کو موسم کافی خوش دوار رہے گا لاثنٹ نائٹ بہت گرمی تھی ربی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہوا چکتے ہیں الحمدللہ جی گیس کا سیلنڈر جو ہے چیز ہو گیا اور باپسی پہ ہمیں باننے کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں جو ہے وہ سواری مل گئی ہے اور سلنڈر جو ہے وہ باننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی الحمدللہ کلی کی تیاریہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو گھر سے فون آیا میچان کا کہ بیٹا کچن جو ہے اس کو پولیتھین سے ڈھامپنا ہے کیونکہ موسم بارش والا بنا ہوئے ہیں تو ابھی اس گھر اگر زین بھائی ہیں تو ان کو لیتے ہیں ساتھ میں اور جا کے کچن وہ ڈھامپ کیاتے ہیں انشاءاللہ لیجے جل الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں کچن میں اب اوپر پولیتھین ڈالیں گے انشاءاللہ چلو جل الحمدللہ سارا کا سارا گھر کیا سکتے ہیں کیونکہ روم بھی ہے تسیحن میں بھی شاپر پولیتھین پھیلا دیا ہے اوپر بھی الحمدللہ گرمی نے پورا حال کیا ہوا ہے ناکس اسلامی مد شروع ہونے والا ہے جب تک میں قربانی نہیں کر لیتا تب تک نہ تم اپنے ناخن کار سکتا ہوں اور نہ بال کٹوا سکتا ہوں یہ کچھ ضروری چیز نہیں ہے اگر آپ قربانی کے بعد پھر بال کٹوا ہو گئے وہ آپ کو ہر بال کے بدلے ہر ناخن کے بدلے ثواب ملے گا اس کا مطلب مجھے بھی کٹنگ ابھی کٹوا لینے چاہیے اس لیے تو میں اتنی جرمی میں آیا ہوں نہیں تھی تو کچھ ضرور نہیں تھی دس دن اگر بال نانا کٹوا ہے تو میں نے جنبت جانتا ہے راب کے دس پہچ رہے ہیں اور محمد چاہ رہا ہے کہ روکھے دے آجو یہاں لیٹنا ہے اب خوش ہو گیا اٹھے ہیں محمد کے پاس چلا جائیں اب خوش ہو گیا چیز جو لینی ہے میرے ہاتھ سے لینی ہے اس کی محمد اگر اس کو دے نا تو پہلے کہتا ہے آہ بابا کو دیں بابا آگے پھر مجھے دیں ابھی فیڈر کا وہی سین ہوا تھا فیڈر میں نے دیا تو اس نے لے لیا اب سکون ہو گیا اب سو جائے گا جب دودھ اس نے پی لیا انشاءاللہ انشاءاللہ کیا ہوا بڑیو کی اندر دیکھنا کیا بڑیو کی اندر اس کے اندر دیکھنا آپ صحیح میں آرہا ہوں آہ آپ پکڑیں آپ پکڑیں جلے آپ پکڑیں تو بس جی آج کی مجھے یعین کا ختم کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میرے اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہاں اللہ حافظ کریں اللہ حافظ کریں اللہ حافظ کریں اللہ حافظ شاپ آئش